اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فیضان اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیپ چینل ٹاپ بریکنگ نیوز زیرو پائنٹو فوج میں حد اعتصابی کا عمل زور پکڑنے لگا ریٹائر جنرل باجوا بھی پکڑ میں آگئے آرمی چیف آسم منیر کا بڑا حکم دوستو اس حوالے سے یہ مکمل ریپورٹ ملاحظہ کریں تو یہ ایک سنیری موقع ہے ان کے لیے ایک گولڈن چانس ہے کہ صرف فیض امید نہیں جنرل باجوا کی طرف بھی جائیں اور اس کے خلاب بھی کاروائی کریں کیونکہ یہ دونوں فیض اور باجوا ایک دوسرے کو بھی ڈبل کروس کر رہے تھے ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دے رہے تھے انسٹیوشن کو بھی دھوکہ دے رہے تھے جب مارچ اپریل دوزار بائیس میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو فیض امید پشاور میں بیٹھ کے ایک اپنی گیم کھیل رہے تھے اور باجوا صاحب پنڈی میں بیٹھ کے ایک اپنی گیم کھیل رہے تھے اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو باجوا صاحب کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو پشاور والا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا حقائق ہیں اور ان سب حقائق کے گواہ موجود ہیں حکومت نے بھی ہیں اور آپوزیشن